آپ میں سے جو لوگ نہیں جانتے کہ بادشاہ بیکم کی سٹوری اصل میں ہے کیا تو ان کے لیے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ بادشاہ بیکم کی سٹوری اصل میں ان کافی سارے بہن بھائیوں کی اردگیر گھومتی ہے جو ایک تخت کے پیچھے لڑ رہے ہیں سوائے اس معصوم کے جس کو تخت نہیں بخت ایمین بختیار چاہیے ویسے تو تخت اور بخت دونوں ہی بیکار ہیں لیکن خیر چلتے ہیں سٹوری لائک کی طرف یہ سو کالٹ پیر کاندان کی پاک رامن ہوتے ہیں جو شادی تو نہیں کر سکتی لیکن دنیا کا ہر غلط کام کروا سکتی ہیں عورتوں کا ریپ کروا سکتی ہیں منگیتروں کا مرڈر کروا سکتی ہیں اور بعد میں لو پٹ سکتی ہیں کہ یہ سب تو ہم نے مسلحت کی خاطر کیا تھا ویسے تو اس میں بہت سارے نیکٹیو کریکٹرز ہیں لیکن دو ایسے ہیں جو کہ نیکٹیو ایکٹرا پرو میکس جس میں سے ایک نے نوڈاوٹ بیٹ کر دیا دوسرے کو اور وہ ہے فراد صحیح کہتے ہیں اگر کسی کی ایکٹنگ سکلز دیکھنی ہو تو اس کو نیکٹیو کریکٹر میں دیکھو اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب کی تک دوسرا کریکٹر نظر نہیں آرہا مطلب شروع میں نظر رہا تھا لیکن اب کافی دنوں سے نظر نہیں آرہا ان سب کریکٹرز میں سے ریزنیبل ایمین سنسیبل کریکٹر شاہ زیپا ہے جو گاؤں والا کے ساتھ انصاف بھی کرتا ہے ان کے مسئلے بھی سنتا ہے ان کا حق بھی دلواتا ہے اور عوام کی کسی طرح اسی کوئی ایسے ہیرو دیکھنا پسند کرتی ہے لیکن پیر شاہ علم جو اس کے والد صاحب ہیں ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ وہ گھٹی اٹھا کے باہر کسی کتے کے آگے ڈال لیں گے لیکن وہ شاہ زیپا نہیں دیں گے ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کے جو بچے باروں پڑھ کے آئے ہیں وہ بزاعتا ہے پیراپور کی تقدیر بدل دے گئے جبکہ بچوں کا آمین بادشاہ بیگم کا یہ حال ہے کہ وہ گاؤں والوں کا ایجوٹ کرنے کی بجائے خود چاہل ہونا سادھا پسند کر لیں اور اس سب میں ہاتھ ہے اس کی پوپی کا یہ اس پوپی کے مشوروں پر عمل کر رہی ہے جس سے اس نے بادشاہ بیگم کی کرسی چھیلی اور جس پوپی نے ناغن بن کر اس کو ایک بارڈ ناغ سے بیٹھ سوا دیا جو بھی ہے یہ سب بہن بھائی چاہتے یا نہ چاہتے ہوئی بھی اپنی پوپی کا کہنا ضرور مانتے ہیں ایسی پوپیاں ہوتی ہیں جو خاندان میں پھٹے فساد کرانے کے بعد کہتی ہیں میں تو چاہتی ہوں کہ سب لوگ ہسی خوشی رہے بات کر لیتے ہیں ریسٹ اپیسوڈ کی جس میں سب سے زیادہ ڈسپورٹ کیا ہے شازیب نے جس نے لوگوں کے جیتے ہوئے دل واپس ان کے موہ پر مرے ہیں یہ کر کے کہ ایک عورت کو انصاف دلانے کی بجائے اس کے ساتھ ہونے والے زن کو اس نے اپنے حق کے لیے استعمال کرنے شروع کر دیا جہاں آ رہا ہو جائے یا شازیب ہو جائے دونوں اس بیچاری کو یہ کہتے رہے ہیں کہ مناسب وقت کا انتظار کرو مناسب وقت کا انتظار کرو اور پھر کرتے کرتے اس کا منگیتہ تک مار دیا اب آ گیا اس پر مناسب وقت بھئی مراد بڑا لگی ہے قسم سے سب کو سب کچھ پتا ہے کہ یہ کیا کرتا پھرتا ہے لیکن پھر بھی پوری حویلی میں دندن آتا پھرتا ہے اور باقی سب لوگ جو ہیں وہ کچھ نہ کرتے ہوئے بھی مجرم بنے پھر ہیں چلو شازیب تک تو اس سمجھ میں آتا ہے لیکن ایسی کیا مسئلہ تھی کہ بادشاہ بیگم نے مراد کا نام نہیں لیا جبکہ سب کو پتا تھا کہ مین کلپریٹ ہوئی ہے آمین بادشاہ بیگم کو تو پتا تھا جب نام لینے کی باری آئی ہے تو مراد کا نام نہیں لیا اس نے شازیب کے نام لینے کی باری آئی ہے شازیب نے بھی مراد کا نام نہیں لیا ایون جس کی جان پر بنائی ہے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس نے بھی مراد کا نام نہیں لیا اور بچارے تارے کو مار کے کون سی حویلی کی انہوں نے عزت بچا لیا ہے مجھے یہ کوئی کلیئر کر دیں جب گتی نشین پر ایک دفعہ الزام لگ چکا ہے تو حویلی کی کیا عزت رہ جاتی ہے تو آج کا یہ میرا ریویو تھا امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہوگا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں